سیم بھوپیش بغیل کے اتر پردیش کے لکھیم پور میں مارے کسانوں کے پریجنوں کو پچاس لاکھ روپے کی راحت راشی دینے پر بیجے پی سانسا سنیل سونی نے تنج کسا انہوں نے کہا کہ چھتیس گل کے کسانوں اور آدیواسیوں کی موت پر راج سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے گوردھا میں آگ لگی ہے اس کے لیے سمیہ نہیں ہے مخبنطری اب چھتیس گل کے نہیں گاندھی پروار کے مخبنطری ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیم بھوپیش بغیل کانگریس کے پور بدھیکش راہول گاندھی اور پنجاب کے مخبنطری چرنرزی سنگھ چننی کے ساتھ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری گئے ہوئے ہیں تو دو دن پہلے اکرشی قانون کو لے کر کے اندریہ بنتری آجامشرا کے آگمن میں ویرود چتانے پہنچے لکھیم پور کھیری کے چار کسانوں کی جھڑپ کے طوران موت ہو گئی تھی تو بھوپیش بغیل کے لکھیم پور میں پربابت کسان پرواروں سے ملاقات کے پہلے چھتیس گل سرکار کے عورت سے برطک کسانوں کے پرجنوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے معافضہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر چھتیس گل میں سیاسی سنگرام تیز ہو گیا ہے معافضے کا اعلان یہاں پر سیم بھوپیش بغیل نے کر دیا لیکن اس کو لے کر بیٹیپ نے زوردار طریقے سے ان پر نشانہ ساتھا ہے چھتیس گل دھان کا کٹورہ کھالاتا ہے کسانوں کا پردیش چھتیس گل بھی ہے تو اس دکھ میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے دکھ بانٹنے کا کام ہم سب کو کرنا ہے اس لئے چھتیس گل سرکار کے عور سے پرتیک پروار کو پرتیک کسان کو پچاس لاکھ روپے جس کے پروار نے اپنے صدر سے کھویا ہے اور ساتھ ہی اس پر ترکار کے پروار کو بھی پچاس لاکھ روپیہ دینے کی چھتیس گل سرکار کے عور سے گھوشنا ہے پردیش کے مکہ منتری جی بھوپیز بھگین جی جو ہے وہ اتر پردیش میں جا کے نتگری کر رہے ہیں وہاں پر لکھنوں کے اندر میں دھرنے میں بیٹھ رہے ہیں وہاں کے کسانوں کو جو ہے پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو جو کمردہ جل رہا ہے اور تین دسک کے بعد میں کرفیو لگا ہے اس کی چندہ نہیں ہے بستر کے اندر میں آدیوہ سی بھائی لوگوں کی مرتی ہوئی اس کو پیسہ دینے کے لیے سرکار کے پاس میں پیسہ نہیں ہے سیگڑوں کسان کی مرتی ہوئی اس کو ایک روپیہ دینے کے لیے نہیں ہے لیکن اتر پردیش کے لیے جا کر وہاں پر پچاس پیسہ لاکھ روپے دینے کے لیے چھتیز رڑ کا کھجانہ کھول دیا ہے تو یہ کل ملا کر جو ہے اوپیز بھگیل جی جو ہے جس کو چھتیز رڑ کی جنتہ نے مکہ منتری بنایا اس جنتہ کو اکمانت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور چھتیز رڑ کو چھوڑ کر گاندھی پریوار کے مکہ منتری ہو گئے ہیں تو اس بات کو جو ہے وہ آنے والے سمیں میں جنتہ سبق سی لکھ سکھائے گی اور اسے حساب پوچھے گی تو سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے پولٹیکل ایٹر روپیش گپتہ کا اسی خبر پر روپیش جی آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے پورا علم رہا ہوگا ہے یہاں پر سیم بھپیش بھگیل کو کہ وہ جیسے ہی اعلان کریں گے بی جے پی کے نشانے پر آ جائیں گے بپکش کے نشانے پر آ جائیں گے جی ہاں ظاہر طور پہ یہ احساس تو مکہ منتری بھپیش بھگیل کو رہا ہوگا اور بلکہ یہ احساس چننی کو بھی رہا ہوگا لیکن چونکہ ماملہ ایسا ہے اور راشتی اسطر کا ماملہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ایک سمجھنا بھی پرکٹ کرنے تھی چونکہ دو دن سے لگاتار وہ ترپدیش کے دورے پر ہیں کسان پریوار سے ملنے جا رہے ہیں اور یہ بھی سمویدنا پرکٹ کر رہے ہیں تو سمویدنا کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا بھی دینا ہے اس کے مدنظر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے سوال اٹھائے ہیں وہ کئی پترکاروں نے بھی سوال اٹھائے ہیں کہ سلگیر کی گھٹنا کے جو جن لوگوں کو گولی لگی تھی ان کی موت ہوئی تھی ان کو صرف دس ازار روپے معافضہ ہوا ہے اس کے علاوہ کسانوں کو لے کر کے بھی یہاں پہ سوال اٹھائے گئے ہیں لیکن اب ان سوالوں کا جواب جب وہ لوٹیں گے چھپتیزگر تو ان کو دینا پڑے گا حالانکہ بہت بڑی راشی نہیں ہے صرف ڈیڑھ کروڑ کا مسئلہ ہے لیکن آپ راشی کا مسئلہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ راج میں جب یہی استطیق کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ پندرہ لاکھ دس لاکھ پچیس لاکھ روپے کی اگر ساہتہ راشی دیتے ہیں تو راج کے دوسری جگہ گئے ہیں وہاں بھی اب پچاس لاکھ دیجئے لیکن یہاں بھی پچاس لاکھ دیجئے کم سے کم یہ مانگ اٹھنی چاہیے اٹھے گی لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی راج نیتی کر رہی ہے ظاہر طور پر اس کو ایک اچھا موقع ملا ہے اور سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے سنیل سنی نے یہی کام کیا ہے اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جب مکھے منتری روپے جی آپ بنے رہے گا ہمیں ساتھ آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں تو اس پورے معاملے پاس سیاست بھی ہو رہی ہے پورو سی ام رمن سنگھ نے کانگریس پر نشانہ سادھا زوردہ طریقے سے راحت راشی دینے پر رمن سنگھ نے ٹویٹ کر کے نشانہ سادھا ہے سی ام راحت راشی دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن کیا یہ راجنیتی نہیں رمن سنگھ یہ سوال بھی پوچھ رہا ہے آدیوازیوں کو کتنا معافضہ دیا گیا یہ رمن سنگھ ٹویٹ کے ذریعے ایک بڑا سوال یہاں پر اہم سوال پوچھ رہے ہیں بھوپیشترکار سے ہرہت راشی دینے پر انہوں نے دیکھے ٹویٹ جو کیا ہے سی ام بغیل کی اور سے لکھیل پور کے مرتق کسانوں کے پریجنوں کو پچاس پچاس لاکھ دینے کی گھوشنا اچھی بات ہے لیکن کیا یہ راجنیتی نہیں ہے دھائی سال میں 36 گل میں پانچ سو سیدھک کسانوں نے آتمتیا کی لیکن ان کے پریجنوں کو کوئی معافضہ نہیں ملا ریٹویٹ ڈاٹر رمن سنگھ جو کہ پور مخبنتی رہ چکے 36 گل کے ان کی اور سکیا گیا تو بغیل سرکار نے کتنا معافضہ دیا سلگیر کے معاملے کو لے کر انہوں نے سوال اٹھایا جس پردیش میں راشپتی کے دب تک پتر کہے جانے والے پنڈو جاتی کے 23 لوگ کو پوشن سے مر گیا ہوں کیا وہاں کے سی ام کو اپنے پردیش کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے یہ پور سی ام کا کہنا ہے سلگیر میں پولیس کی گولیوں میں مارے گئے چار آدھی واسیوں کو بغیل سرکار نے کتنا معافضہ دیا ایک بڑا سوال اور روپیش گپتہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی خبر پر روپیش یہ دیکھے سوال اٹھنا یہاں لازمی تھا کیونکہ سلگیر کے مسئلے پر لگاتار حملہ ورہ یہاں پر بیچے پی رہی اور یہ اچھی طرقے سے بوپیش سرکار بھی جانتی تھی کہ اگر وہ معافضہ دے گی تو ہو سکتا ہے سوال اٹھے کیونکہ پہلے بھی ان سے سوال پوچھا گیا تھا لیکن سکریتہ کی اگر بات کریں سب سے زیادہ سکریت سمیں بھوپیش بگھیلی نظر آ رہا ہے کل بھی پہنچے لخنو اس کے بعد واپس دلی پھر سے لخنو پھر راہول گاندی کے ساتھ دیکھئے اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری بھوپیش بگھیل اتر پردیش کی راجلیتی میں کل جیس طرح کا انہوں نے پردرشن کیا کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی نترتو کو اس سے چنتہ ہوئی ہوگی چونکہ او بی سی بہول راجج ہے چھتیزگڑ اور اتر پردیش بھی اور او بی سی کے بڑے چہریں بھوپیش بگھیل تو جیس طرح سے وہ اے ایرپورٹ پر بیٹھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں کسان کا اپمان او بی سی کا اپمان جیسے ٹرنڈ ہوئے تو اسے یہ صاف طور سے ظاہیر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کاؤنٹر کرنا ہے تو کاؤنٹر چھتیزگڑ میں بھی ہو رہا ہے اور کاؤنٹر وہاں بھی ہوگا تو چھتیزگڑ میں موچے بندی کی ڈاکٹر رمن سنگھ سے جو لگاتا ہے ٹویٹر کے ذریعے مکہ منتری بھوپیش بگھیل کو تف سے گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے پنڈے دے سوری یہاں کی پرباری بنی ہوئی ہے تو ظاہر طور پہ انہوں نے وہی کام کیا اور وہ سوال اٹھائے جو سوال اٹھ رہے ہیں اس وقت لیکن یہ بہوڑی مہتپون چیز یہ ہے کہ بی جے پی چوتر فا اٹیک کر رہی ہے اور کاؤنگریس کی اور سے کاؤنٹر اٹیک بہت ہی کم ہو رہا ہے اگر آپ دیکھئے تو مکہ منتری ابھی لخناؤں میں ہیں لیکن اس وقت کاؤنگریس کی اور سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا جس میں وہ کاؤنٹر کر سکے کہ آخر جو بھارتی جنتا پارٹی سوال اٹھا رہی ہے اس کا کیا جواب ہے اس کے جواب کے لئے انتظار کرنا ہو گیا پر بھوپیش بغیل کی باپسی کا جب لکھیمپور کھیری سے وہ لوٹ آئیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے اس تمام باتچیت میں چا پر چاہت شکریہ کو DISP موسیقی